کیا ہے روس اور یکرین کی لڑائی کی اصل وجہ ہے؟ جی ہاں یہ وہی وجہ ہے جس وجہ سے اکثر کر کر ساری دنیا لڑتی ہے جی میں فیلحال امریکہ کے نہیں ڈر کی بات کر رہا ہوں لیکن پھر بھی اس کے پیچھے امریکہ ہی ہے امریکہ کسی بھی دیش میں جا کر وہاں کے لوگوں کو اپنے پربھاؤں ملے کر خاص اپنی پسند کے وہاں پہ پردان منتری اور پریسیڈنٹ چننے میں مدد کرواتا ہے میڈیا اور پروپگنڈا سوسل میڈیا کے ذریعے اس کے بعد ان کے ذریعے ان کو اپنے قبضے میں کرتا ہے اپنے پڑڑے میں کرتا ہے اور وہاں کے پڑوسی دیشوں پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ بھی ان کی طرف آ جائے ان کے دباؤ میں آ جائے ورنہ اس دیش کے ذریعے وہ ان پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں یا کچھ بھی ان کا نقصان کر سکتے ہیں ویسا ہی انہوں نے روس کے ساتھ کرنے کی بہت بڑی گلتی کرنے کی کوشش کر دی جی ہاں اور اس کے بعد یوکرین کی راشترپتی ان کی چھتر چھایا میں آ کر روس پر دباؤ ڈالنے لگے اور انہوں نے پورا درشاہ دیا تھا کہ وہ نیٹو میں سامل ہونے والے ہیں امریکہ نے روس کی سمدری سیماوں پر بھی اپنی گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی ان کے ائر اسپیس کے اوپر سے اپنے جہاز اڑانے کی کوشش کی ان کو ڈرائیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا یوکرینی راشترپتی کی وجہ سے تو روس کا جو سب سے بڑا دسمان امریکہ اور نیٹو ہے جس سے اس کو خطرہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی تل ملاتا ہے جب ڈر جاتا ہے تو وہ حملہ کرتا ہے چاہے کیڑا ہو چاہے مکوڑا ہو چاہے انسان ہو چاہے کوئی دیس ہو ویسے ہی ہوا امریکہ نے جتنا دباؤ زیادہ کیا روس پر یوکرینی راشترپتی کے ذریعے اس کا نتیجہ میں روسی راشترپتی اور روس گھبرانے لگے وہاں کی سینہ میں کچھ نہ کچھ ہڑکم مچا ہوگا کہ کل کو ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بہت بڑا کھیل ہو سکتا ہے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے جس سے بچنے کے لیے روس نے وہاں پر حملہ کر دیا بلکل بھی غلط ہے اسی بھی قیمت پر کہیں بھی جھگڑا ہو لڑائی ہو جنگ ہو اچھی نہیں ہوتی اس پر عام لوگ مرتے ہیں عام لوگوں کا مرنا تو بلکل ہی نقصان ہے لیکن وہاں کی آرمی بھی کیوں بلی چڑھے وہاں کے سینک کیا انسان نہیں ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ نقصان یہ درندگی یہ ہیوانیت گیر انسانی محول کیوں بن رہا ہے جی ان سب کے پیچھے ایک ہے یکرینی راشترپتی جو بے وکوب بنے امریکہ سے اور اپنی جنتہ کو اتنی بڑی دوئیدھا میں اتنی بڑی پریشانی میں جھوک دیا آج ان کی آزادی چھننے والی ہے آج ان کے دیس پر حملہ ہو گیا ہے کبھی بھی کسی بھی گھر پر بلڈنگ پر بم گر سکتے ہیں آرمی آ کر حملہ کر سکتی ہے روس کی جس سے ان کا کتنا ہی بڑا نقصان ہوگا آج اتنے بڑے خطرے میں یکرینی راشترپتی نے اپنی جنتہ کو جھوک دیا ہے صرف امریکہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے کے کارن ناٹو میں سامل ہونے کی ان کی یہ اکچھا انہیں ہی نہیں پورے دیس کو لے ڈوبی ہے ایک راشترپتی ایک پردھان منطری اگر گلتی کر دے وہ کچھ بیوکوفیہ کر دے کسی کی طرف مرید ہوتا جائے اس کے طرف بڑھتا جائے خاص کر جب وہ امریکہ ناٹو یورپ ہو تو وہ اکثر اپنے دیس کو ڈبا ہی دیتا ہے جیسا کی یکرین نے کیا یکرین میں ہوا ہے روسی راشترپتی نے ڈر کر کہ کہیں کل کو وہ ہم پر حملہ نہ کر دے امریکہ کا ناٹو کا یہاں پر قبضہ ہو جائے گا تو روس کو بہت بڑا خطرہ سامنے آ جائے گا اسی لئے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے وہاں پر جنگ سرو کر دی انہوں نے سوچا کل کو بڑا نقصان ہوگا اس سے اچھا آج کچھ کم نقصان سہ کر آج ہی ہم لڑ لے لڑنا تو پڑے گا ہی کل نہیں تو آج ورنہ امریکہ یکرین کے ذریعے ہمارے سر پر جو بیٹھتا جا رہا ہے کبھی ہماری سمدری سیما پر اپنے جہاج گھسا دیتا ہے کبھی ہوای سیما پر کبھی ناٹو میں شامل کرنے کی بات کر کے یکرین کو وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو کیوں نہ ہم اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے جس طرح سے الگ الگ دیز بھی اس کی طرف جھکتے جا رہے تھے اس کا ڈر لازمی ہے کہ بڑھتا گیا ہوگا اس چیز سے ہم سب کو بھی یہ سب سے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات تو اپنا نیتہ بہت اچھا سمجھدار چنے جو کسی کے طرف نہ ہو بے وکوف نہ ہو کسی ایک ایجنڈے کو لے کر کھالی نہ چلتا ہو سب کی سوچتا ہو سب کو بچانے کی سب کی فکر کرتا ہو سارا دیس ڈوب نہ جائے اتنا اس کو سمجھ ہو اور کوئی بھی دیس امریکہ کے بھروسے اس طرح اب آئندہ نہ رہے ورنہ اس کا بھی یہی حال ہوگا ہو سکتا ہے امریکہ بچانے آج بھی نہیں آ رہا ہے تب بھی نہیں آئے گا وہ ہمیشہ بڑی بڑی بات کرتے ہے اور کرتے رہیں گے صرف بڑی بڑی بات کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم کو ہتیار بیچ کر ہم سے پیسہ بھی کمائیں گے اور ہم کو نقصان میں وہ ہی ڈالیں گے جنگ ان کی ہی وجہ سے ہوگی اور ہتیار ہم کھریدیں گے اپنے پیسے سے اور دیس ہمارا برباد ہوگا لوگ ہمارے مریں گے زمین ہماری جائے گی ہماری ساری چیزیں خراب ہوگی ہماری ارث ویستہ سے لے کر ہمارا انفرسٹکچر ہماری بلڈنگیں ہماری ندین آلیں سب کا نقصان ہوگا ہماری ہواوں میں زہر پھیلے گا بہت بڑی بات ہے بہت سکھنے کی ضرورت ہے سارا میڈیا پروپوگنڈا پہ چلتا ہے دنیا کا زیادہ تر سب امریکہ یوروپ کے انڈر میں ہیں چاہے سوشل میڈیا پر ہو جو اچھے چھی باتیں کرنے والے چینل ہو چاہے نیش ڈیلی ہو چاہے کوئی اور ہو چاہے ہمارے دیس کا ہو چاہے بہار کا ہو سارے دیسوں کے سارے میڈیا میں زیادہ تر ویشٹرن پروپوگنڈا ہاوی ہے ویشٹرن لوگوں کا ہی قبضہ ہے ویشٹرن لوگوں کا پسچیمی دیسوں کا انڈائرٹ قبضہ ہے انہی کی پروپوگنڈا پر پوری دنیا کا میڈیا لگ بھگ لگ بھگ چلتا ہے وہ جیسا کہتے ہیں ساری اچھے اچھی باتیں صرف دکھاوے کی ہوتی ہے اندر اور پیچھے کی بات کچھ اور ہوتی ہے ایسا لیجنڈا دھیر سے چھوڑنے کا کچھ اور ہوتا ہے جو وقت تو پر پورا کیا جاتا ہے باقی سمیہ صرف اچھی باتیں دکھاوہ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور سارے دیسوں کو اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ امریکہ ناٹو کے بھروسے کبھی نہ رہیں اپنے بل پر کھڑے ہو ان سے صرف جتنی ضرورت ہے اتنی مدد لے اس کے علاوہ ان سے بچے ان کی وجہ سے کسی بھی دوسرے دیش سے دسمنی لینے کا اور انہیں ڈرانے کا کام نہ کرے ورنہ بہت بھاری نقصان یکرین کی طرح ہو سکتا ہے ہوگا دھنیواد کیا ہے